بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم والحمدللہ رب العالمين آج ہم ریاض و صالحین کے باب نمبر چالیس بابو بر الوالدین وسیلت الارحام یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا بیان اس کا ہم حصہ سوم پڑھیں گے اس میں وہ احدیث ذکر کی جائیں گی جن میں والدین کے ساتھ صلح رحمی کرنے کے بارے میں بنتایا گیا وَعَنْهُ قَالْ جَاعَا رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالْ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اَحَقُّ الْنَاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِ قَالْ اُمُّكَا قَالَ سُمَّمًا قَالْ اُمُّكَا قَالَ سُمَّمًا قَالَ اُمُّكَ قَالَ سُمَّمًا قَالَ أَبُوكَ متفقٌ عَلَيْهِ وَفِی رَوَایَتِ يَا رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صُحْبَتِ قَالَ اُمُّكَ سُمَّا اُمُّكَ سُمَّا اُمُّكَ سُمَّا عَبَاكَ سُمَّا اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ انہوں سے روایت ہے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون زیادہ حقدار ہے کہ میری رفاقت اس کے ساتھ بہتر ہو فرمایا تیری ماں عرض کیا پھر کون فرمایا تیری ماں پھر عرض کیا پھر کون تو فرمایا تیری ماں ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ احسان کروں تو فرمایا تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیری ماں پھر تیرا باپ پھر تیرا قریبی رشتہ دار اور لفظ صحابہ اور صحبہ یہ دونوں مترادف ہیں یعنی دونوں کے ایک ہی معنی ہے سمہ ابا کا یہاں پہ فعل محضوف کی بنا پر یہ منصوب ہے پھر اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو اور ایک روایت میں سمہ ابو کا منقول ہے اور یہ حالت زیادہ واضح ہے کیونکہ ابا کا حالت نصب اور ابو کا حالت رفع ہے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ والدہ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا فرمایا پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ آپ نے والد کا نام لیا تو اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ احسان اور حسن سلوک میں ماں کا تین گناہ حصہ ہے اور باپ ماں کا یعنی تین حصے اور باپ کا ایک حصہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ ماں کا بتایا پھر چوتھی مرتبہ باپ کا بتایا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کا تین گناہ حق کیوں ہے تو بعض علماء اس کی یہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ماں ایسی تین مشکتیں برداشت کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا نمبر ایک حمل کی مشکت نمبر دو بچہ جننے کی مشکت نمبر تین دودھ پلانے کی مشکت اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اپنے ناداری کی وجہ سے ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا تو وہ ان میں سے اپنی ماں کو مقدم کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک روایت میں بھی ہے کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی ابتدا کرو اس کے بعد باپ کے ساتھ پھر بہن کے ساتھ پھر بھائی کے ساتھ پھر الاقرب فالاقرب اور اپنے پڑوسیوں اور حاجتمندوں کو نہ بھولنا تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا کس قدر عجر و ثواب ہے وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيْجِ صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال رَاغِمَ عَنْفُ سُمَّ رَاغِمَ عَنْفُ سُمَّ رَاغِمَ عَنْفُ مَنْ عَدْرَكَ عَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْكِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ مُسْلِم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک علود ہو جائے پھر اس شخص کی ناک خاک علود ہو جائے پھر اس شخص کی ناک خاک علود ہو جائے جو اپنے باباپ میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاکپے کی حالت میں پائے یہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے اس میں آپ نے فرمایا من ادرکہ ابوئی ہی اندل کی بر کہ اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاکپے میں پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہر زمانے میں ہی کیا جائے خاص کر جب وہ بڑھاکپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو اس صورت میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ زیادہ ہی ضروری ہے کیونکہ اس وقت وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور ضعف کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس محتاجگی اور کمزوری کی حالت میں ان کے خیر خواہی ان سے کی جائے ان کے خبرگیری کی جائے تو اس بڑھاپے کی حالت میں ان کو ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے کیونکہ اس زمانے میں اگر یہ خدمت کرے گا تو یہ ان سے بہت سے دعائیں لے لے گا اور آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا اس لئے اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص نہایت ہی بدنصیب ہے جو ایسی آسان جنت سے بھی محروم رہ جائے یعنی اس کے پاس اتنا آسان طریقہ ہے جنت کو حاصل کرنے کا لیکن وہ جنت کو نہ پا سکے وعنہ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابت آثلهم ویقتعونی واحسنوا اليہم ویسیعون اليجا واحلموا انهم ویجہلون علیجا فقال لئن کنت کما قلتا فکأنما تسفهم المل وَلَا يَزَالُ مَعَاكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَالِكَ انہی سے روایت ہے یعنی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ارز کیا یا رسول اللہ میرے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں لیکن وہ کتا رحمی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتا ہوں لیکن وہ بے مروتی کرتے ہیں میں بردباری اختیار کرتا ہوں لیکن وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسے کی تو کہتا ہے تو تو ان کے موہ میں گرم خاک ڈال رہا ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ ان کے اخلاف تیرا مددگار تیرے ساتھ رہے گا جب تک تو اس حالت پر رہے گا تصفہم تاکہ زمہ سین محملہ کے کسرہ اور فامشددہ کے ساتھ منقول ہے المل میم کے فتہ اور لامشدد کے ساتھ یہ گرم خراک کو کہتے ہیں گویا تو ان کو گرم راک کھلا رہا ہے دراصل ان کے اس حالت کو جو گناہ کی وجہ سے ہے اس انسان کے ساتھ تشبیح دینا مقصود ہے جو گرم خراک موہ میں ڈالتا ہے تو اس کو اس سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ شخص جو ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس پر کچھ گناہ نہیں لیکن چونکہ وہ اس کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں تو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس لیے وہ بڑے گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں واللہ آلم اس حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے کہ تو اس کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے لیکن بعد والے لوگ یعنی جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو اب تم بھی رہنے دو بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر در حقیقت ایسا ہی ہے تو وہ اپنے کیے پر خود ہی سزا پائیں گے تو ان کے موہ میں راکھ ڈال رہا ہے لیکن تم ان کے ساتھ صلح رحمی کرتے رہو تم اپنی آخرت خراب نہ کرو بلکہ تمہارے ذمہ تو اللہ نے یہ لگایا کہ تم ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو اپنی طرف سے یہ کرتے ہی رہو تو وہ خود ہی شرمندہ ہوں گے یا خود ہی اللہ تعالی کے پاس جو ہے وہ اس بات کا جواب دیں گے کہ انہوں نے کیوں رشتہ داری کو اس طرح سے توڑا لیکن آپ اپنے رشتہ داری کو جوڑنے میں کسی طرح سے کتاہی نہ کرنا تو اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داری کو کسی صورت میں بھی توڑانا جائے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراقی حاصل ہو اور اس کو لمبی عمر عطا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے یونس آلہو فی اصری یعنی اس کی عمر میں اضافہ ہو اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جو صلح رحمی کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلح رحمی عمر جو ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے پہنے ہی لکھ دیا کہ اس کی عمر اتنی ہوگی یعنی یہ تو تقدیر میں فیصلہ ہو چکا تو پھر عمر میں اضافہ کیسے ہوگا تو اس کے کئی جوابات دیے گے ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عمر میں برکت ہوگی یعنی جو کام لوگ کئی سالوں میں کرتے ہیں وہ تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پہ بھی صلح رحمی کا فائدہ معلوم ہوا کہ صلح رحمی کا کس قدر فائدہ ہے وانہو قال كان ابو طلحة رضی اللہ عنہو اکثر الانسار بالمدینہ مالا من نقل وكان احبا موالیه اليہ بیرها وكانت مستقبل المسجد وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماں فيها طیب فلما نزلت هذه الآیا لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون قام ابو طلحة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی يقول لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحبون وانا احبا مالی اليہ بیرها واناها صدقة للہ تعالی ارجو برها وزخرها انضلا فزاها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخی ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وانی اراه ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلح افعلو یا رسول اللہ فقسمح ابو طلح تفی اقاربی وابنی عمی متفقن علی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں تمام انسار سے زیادہ خجوروں کے باغ کے مالک تھے اور اپنے تمام مال میں بیرہا باغ زیادہ محبوب تھا اور یہ باغ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا امدہ پانی بھی نوش فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تم کبھی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے تو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ بے شک اللہ تعالی نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی کہ تم نیکی کے کامل درجے کو حاصل نہیں کر سکو گے جب تک تم اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے میرا یہ باغ بہرہا میرے نزدیک سب سے زیادہ مجھے پسند دیدہ ہے میں اس کو اللہ کے لئے صدقہ کرتا ہوں تو اس کے عجر و ثواب کی امید اللہ سے رکھتا ہوں لہٰذا یا رسول اللہ آپ اس باغ کو تقسیم فرمائیں جیسے اللہ تعالی آپ کو مناسب سمجھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ واہ یہ بال بہت مفید ہے تیرا یہ مال بہت مفید ہے میں نے تمہاری تمام بات سن لی میرا خیال یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ہے یا رسول اللہ میں اسی طرح کر لیتا ہوں چنانچہ ابو تلہ رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچزاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا اس حدیث کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں باب الانفاق ممہ یحبو میں تو یہاں پہ دوبارہ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے تو یہاں پہ امام نووی اس حدیث کو اس لیے لے کر آئے کہ اس میں رشتہ داروں کے بارے میں ہے یعنی فقاسہ مہا ابو تلہ کہ حضرت ابو تلہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کیا تو اس سے قرابت کا دیکھیں معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری کتنی اہم ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز تقسیم کرنا چاہے یعنی اللہ کے راستے میں بھی دے تو اس میں اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو پہلے مقدم رکھیں تو ہمیں دوہرہ عجر ملے گا جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر کوئی مستحق ہے غریب ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے تو اس کو دینے میں ایک عجر ہے ایک صدقے کا عجر ہے اگر وہ مستحق اگر رشتہ دار بھی ہے تو اس کے دینے میں دو عجر ہو جائیں گے ایک تو صدقے کا سواب ملے گا اور دوسرا رشتہ داری کا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا رشتہ دار مختاج ہے غریب ہے تو اگر کوئی چیز دینی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھنا چاہیے جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چچزاد بھائیوں میں تقسیم کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داری کا کس قدر درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے والا بنائے اور جیسے کہ ان حدیث میں رشتہ داری کو بیان کیا گیا ہم اس کے حق کو سمجھیں اور ہر اس کام سے بچیں جس میں رشتہ داری ٹوٹتی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ